ایٹ تھری کا پورا ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے بتانے کے لیے ہم آج اگر ہم ایکشن کی بات کریں تو کافی سارے سٹاکس ایکشن میں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگلی بات کرتے ہیں سیمنٹ کمپنیز کی تو ہالے ہی میں جیسے ہی ہمیں سترو سے سمجھا ہے سیمنٹ کے پرائز میں چینجز ہونے والے ہیں اور اسی کے چلتے ہوئے ایسی سیمنٹ، امبو جا سیمنٹ یہ سب جو سیمنٹ کمپنیز ہیں وہ کافی زیادہ فوکس میں رہنے والے ہیں کیونکہ کئی سٹیٹس میں یہ جو پرائز اپ ڈیٹ ہے وہ آ چکا ہے اور اسی لیے سیمنٹ ایک سیکٹر ہے اور اس میں سے جو بھی کمپنیز ہیں وہ کافی زیادہ فوکس میں رہنے والے ہیں اگلی بات کرتے ہیں سٹرلائٹ ٹیک کی کیونکہ کمپنی کو فیلحال میں ہی 900 کورٹ کو آرڈر ملا ہے اور یہ جو آرڈر ہے وہ ایک لیڈنگ سرویس پروائیڈر سے ملا ہے انڈیا میں اور اس کے چلتے ہوئے کمپنی نے جو کنیکشن کا نیٹ ورک ہے وہ ابھی 20 سیٹس میں ہونے والا ہے اور 15,000 کلومیٹرز کا یہ کنیکشن نیٹ ورک ہونے والا ہے اور اسی لیے سٹاک میں بھی اگر ہم بات کریں تو ایک پوزیٹیو بومنٹ ہم آج دیکھنے کو ملا تھا اگلی بات کرتے ہیں آئین ایکسینج کی اس کمپنی کو بھی ایک کنسٹرکشن آرڈر ملا ہے UAE کے کمپنی کی طرف سے جو کہ ایک ڈیسالینیشن وارڈر پلانٹ کے لیے ہے اور یہ جو پلانٹ ہے وہ North America میں بننے والے اور اس کا ویلیو جو ہے وہ 250 کروز سے بھی زیادہ ہونے والا ہے اور اسی کے دم پہ اگر سٹاک کی بھی بات کریں تو 3% سے بھی زیادہ اپسائیڈ آج یہ سٹاک نے دکھایا ہے اور آخر میں بات کرتے ہیں آشا پورا مائن کی کی کیونکہ کمپنی کے حساب سے Republic of Guinea میں کئی پہ ایک پروسیس میں چینجز ہونے والے ہیں وہاں پہ یہ وہ نورمز جو ہے وہ نئے لانے والے ہیں سٹریم لائنگ مائننگ کے لیے اور اسی کے چلتے ہوئے کمپنی کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سٹیٹ اور اس کنٹری میں سپیسیفکلی اس کو کئی پہ ایمپیکٹ ہونے کی کافی زیادہ چانسز ہے اور اسی کے چلتے ہوئے اگر ہم سٹاک میں بھی بات کریں تو 5% نیچے گی رہا ہے سٹاک اس نیوز کے بات تو آگے جا کے بھی انہی سب سٹاک پہ ہمارے نظر بنی رہے گی کیونکہ یہ جو خبرے ہیں وہ کافی ایمپورڈنٹ رہے گی آگے جا کے سٹاک پرفارمنس کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے ٹھیک ہے پورا شکریہ یہ پورا پورا انیلیسس کرنے کے لیے